اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کی سٹوریز کو نریڈ کیا گیا ہے یعنی مختلف اقوام کی مختلف یعنی جو قصے ہیں جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے انبیائی کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے تو کیوں؟ تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَهَنَا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِيُّ الْعَلْبَابِ یعنی ان کی جو قصے ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں تو ان قصوں اور سٹوریز میں ان واقعات میں آپ کے لیے عبرت ہے عبرت کن کے لیے؟ قُلُ الْعَلْبَابِ یعنی جو لُب رکھنے والے ہیں یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں جو دانہ ہیں تو ان کے لیے یعنی ان قصوں میں ان سٹوریز میں عبرت ہے تو لہذا ان قصوں کو ان سٹوریز کو فضول یا ابس بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان کے پیچھے بہت ساری عبرتیں ہیں تو اس لیے ان عبرتوں کو دوننے کی ضرورت ہے اور ان عبرتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں اس سورے میں سورة القحف میں حضرت موسیٰ اور حضرت قضر علیہ السلام ان کے واقعے کو کیوں بیان کیا گیا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے اسباب ہیں بہت سارے اسباق لیکن ان میں سب سے بڑا سبق جو ہمارے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا انسان کی آنکھیں انسان کی سونچ ہواس خمسہ یہ یعنی بہت ساری چیزوں کو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں یعنی یہ جو ہواس خمسہ ہے یہ بہت ساری چیزوں کو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر کہ اس میں میرے لیے شعر ہے بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے تو جو ہواس خمسہ ہے تو آپ چیزوں کو بظاہر دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ یعنی جو بھی آپ اس دنیا میں مشاہدات کرتے ہیں تو ان کو آپ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ اس کو نقصان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اس کو نقصان کے اعتبار سے آپ نہیں دیکھتے ہیں بس ماری ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو کسی خیر سے نوازا تو آپ اس کو کسی دوسری قسم سے تابیر کرتے ہیں تو یہ پرابلمز ہیں انسان کو کوئی مسئبت آ پڑی تو اس میں وہ اس کو مصیبت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی کو اب میں ہی مل گیا تھا مصیبتوں کے لئے اللہ تعالی کو اب میرا ہی ان مصیبتوں کے لئے انتخاب کرنا تھا وغیرہ تو یعنی بائید نہیں کہ ملب جن چیزوں کو آپ اپنے لئے شر سمجھتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہی میں آپ کے لئے خیر ہو اور جن چیزوں کو بظاہر یعنی آپ خیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی مانوسیت ہے آپ کی محبت ہے یعنی یہ چیزیں ہونی چاہئے ممکن ہے ان میں آپ کے لئے خیر ہوں تو دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے نہیں کیا لیکن اب آپ جب ویڈی پیسیج آف ٹائم یعنی وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ ان کو دیکھ لیں گے اور بارک بینے کے ساتھ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے نہونے میں ہی میری لئے خیر تھا پاس میں آرہی ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے آرما لیکن پھر بھی کم نکلے تو یہ جو مقترب انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں مقترب جو یعنی خواہشات ہوتے ایسا ہونا چاہئے ایسا نہیں ہونا چاہئے تو یہ پھر نہیں ہوتا پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو لہذا پھر جب وقت گزرنے کے ساتھ جب انسان کے عمر گزر جاتے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے نہونے میں ہی میرے لئے یعنی بہت زیادہ خیار تھا تو یہی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے اس واقعے میں ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چیزوں کو بظاہر دیکھ رہے تھے یعنی ان کو بظاہر دیکھ رہے تھے کہ مطلب ان کو ملت آپ دیکھئے کہ یعنی اس کشتی میں سراخ کرنا اور اسی طریقے سے بچے کا قتل ہونا وگرہ تو یہ چیزیں بظاہر ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن چیزوں کو آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کو آپ ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ظاہری اعتبار سے آپ کو دیکھ رہی ہیں ویسا بلکہ بعض دفعہ تو اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے